ویلکم ٹو ٹیلی نیوز ٹھونٹی پور سیلز سرال سیمر کا ٹھوٹ کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ کو کافی بڑے اور مجدار ٹویسٹ دیکھنے کو ملنے والے ہیں کیونکہ جہاں ایک طرف موہد اٹھائے گا موقع کا فائدہ وہیں دوسری طرف گتان جلیل دیوی کا پھوٹے کا گستہ جی ہاں یہاں پر اب آپ کو دیکھنے کو ملنے والا ہے کہ موہد برات لے کر اوسوال مینشن پہنچ جاتا ہے تب یہاں پر موہد جب جستی سیمر کو ڈانس کرانے کی کوسس کرتا ہے اور یہ دیکھ کر آرف کو کافی زیادہ گصہ آتا ہے آرف موہد کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے لیکن تب یہاں پر آرف کو عدیتی کی دی ہوئی قسم یاد آ جاتی ہے اور آرف مجبور ہو جاتا ہے آرف کو اپنا گصہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے وہ سیمر کو پیچھے کر کے خود موہد کے ساتھ ڈانس کرنے پہنچ جاتا ہے لیکن تب یہاں پر آرف کو ایک امپورٹنٹ کول آتا ہے اور آرف کو وہاں سے جانا پڑتا ہے جس بات کا پورا فائدہ موہد اٹھاتا ہے وہ سیمر کو جب جستی نچاتا ہے وہ سیمر کو براتیوں کے بیچ نچاتا ہے وہیں دوسری طرف گتانجل دیوی راناس پر گصہ کرتی ہیں وہ انہیں سمجھا دیتی ہیں اگر انہیں اپنی برات واپس لے کر جانی ہے تو وہ یہ لے کر جا سکتے ہیں لیکن اس والس کے انہیں چکانا وہ بلکل بھی برداس نہیں کریں گی اور یہاں پر گتانجل دیوی کی بات سن کر راناس کو کافی زیادہ گصہ آتا ہے لیکن پھر یہاں پر وہ لوگ گتانجل دیوی کی بات مان لیتے ہیں اور جب یہاں پر گتانجل دیوی بھار پہنچتی ہیں تو وہ سیمر کو موہد کے ساتھ ڈانس کرتا ہوا دیکھتی ہیں جو دیکھ کر گتانجل دیوی کا گصہ ساتھوے آسمان پر پہنچ جاتا ہے اب دیکھنا یہ دلچاسپ ہونے والا ہے کہ اس نے یہاں پر آرف سیمر کو گتانجل دیوی کی گستے سے بچاتا ہے کیونکہ یہاں پر اب گتانجل دیوی سیمر سے کافی زیادہ ناراج ہو گئی ہیں سیل ساترال سیمر کا ٹو سے جڑے ایسے لیٹ سپرٹ پانے کے لئے چانگو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک کرنے نہ بھولیں